میں سوری کروں گا کہ آپ کی جذبات مجروع ہوئے لیکن یہ ہے کہ ہم نے کٹھے ہو کے چلنا ہے پہلی چیز دوسری چیز کل حمزہ شباز صاحب یہاں پر بہت بڑی بڑی بڑکیں مار کے گئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے فیکشن فگرز تلاش کیے تھے کہ ہمارے دور کے اندر ذرہ مبادلہ اتنے تھے ہمارے دور کے اندر سٹاک ایکسٹینج یہ تھی ہمارے دور کے اندر ایکسپورٹ لیول یہ تھی ہمارے دور کے اندر جناب ریلوے جناب چلانی کرتی تھی اڑا کرتی تھی اور یہ تھی ہمارے دور کے اندر جناب ریلوے جناب چلانی کرتی تھی اڑا کرتی تھی اور اس طرح کی ساری بڑکیں ماری لیکن وہ ایک چیز بھول گئے وہ چیز کیا تھی وہ دس جلدیں بھول گئے کہ جو دو سال کی محنت کے بعد جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں پیش کی تھی ان کے تایا ابو کے مطلق اور تایا ابو کی جو ساری کرتوتے تھیں اس میں سارا یہ جناب ٹبر جائے وہ تقریباً حصہ بقدر جوسا جائے وہ بیچ میں شریک تھا وہ دس جلدیں تھی اس دس جلدوں کے اندر جو ان کی وائٹ کالر کرائمز تھے اس کی ایسی تابنات بے مثال لازوال شاندار ہسٹری شیٹ بیان کی ہوئی تھی کہ اکل دنگ رہ جاتی تھی اور پھر اسی دس جلدوں کے اندر اس دس جلدوں سے متلقہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اندر ان کے تایا ابو کو سیسیلین مافیا قرار دیا گیا تھا ان کے تایا ابو کو اور ان کے پورے خاندان کو جو ہے وہ گارڈ فادر مافیا قرار دیا گیا تھا ان کے تایا ابو کو اور ان کے خاندان کو القپون مافیا قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں بددیانت ہیں چور ہیں جھوٹے ہیں خائن ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سپریم کورٹ کے جو کسی بھی ملک کی سب سے اعلیٰ عرفہ عدالت ہوتی ہے فورم ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے حوالے سے تو جب سپریم کورٹ کے آپ تیسٹی فائیڈ ریکٹی فائیڈ ویری فائیڈ سمپلی فائیڈ پیوری فائیڈ جو ہے وہ چور ڈاکو اور خائن کلیر ہو چکے ہیں تو اس پہ میرا کیا قصوری ہے عمران خان صاحب کیا کیا قصور ہم جب کہتے ہیں تو آپ اسمبلی کے اندر کھڑے ہوگے کہتے ہیں جناب یہ بتمیز ہیں نہیں جناب عدالت نے آپ کے متعلق فیصلہ دیا ہوا ہے آپ کے ٹبر اور آپ کے ٹبر کے جو سربراہ ہیں کیوں دیا ہوا ہے یہ بھی سن لیں اب صورتحال یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر عمران خان صاحب پچھلے ساڑھے چار مہینوں سے میرے اور آپ کے بچوں کے اور ہماری زندگیہ سوارنے کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ جو خالی خزانہ اس سیسلین مافیا نے گاڈ فادر مافیا نے الکپان مافیا نے اس پنجاب سپیڈ یہ سمجھتے تھے پنجاب سپیڈ کام کرنے کے حوالے سے نہیں یہ کرپشن کے حوالے سے پنجاب سپیڈ تھی یہ ٹکے ماری کے حوالے سے پنجاب سپیڈ تھی یہ لٹ مار کے حوالے سے پنجاب سپیڈ تھی اور ان کی سپیڈ واقعی بڑی زبردست تھی اتنی زبردست سپیڈ تھی کہ بارہ سو ارب روپے کا مقروض پنجاب چھوڑ کے گئے کہ جو صوبہ چودری پرویز علائی صاحب آپ کو ایک سو پچاس ارب سرپلس پہ دے کے گئے تھے اور بیچ میں آپ نے دو دفعہ چھے چھے سو آٹھٹھ سو ارب کا کرزہ جو ہے وہ ری شیڈیول کروایا تھا تو جناب حمزہ شباز صاحب عوام کی آنکھوں میں دھول مت جھوکیں اب جو آپ کی اس وقت ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اس چور بزاری کی اور لٹمار کی جو آپ نے اعتصاب اور حساب کتاب دینا ہے وہ حساب کتاب دیں عمران خان صاحب سرخروہ ہیں آخری ابھی جو ابو زہبی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہمارا ریلیشن کا ایک جناب اسٹیبلش ہوا وہ ان کو حضب نہیں ہو رہا یہ سمجھتے تھے ترکی والے ان کے جاں وہ پھوپی کے پتر ہیں یا چائنہ والے جناب ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کی مرضی کے بغیر ہلیں گے نہیں یا سعودی عرب والے جناب ان کے خاص جناب وہ خود کزن ہے کہ جو انہی کے ساتھ جاں وہ معاملہ کریں گے نئی جناب سعودی عرب ترکی چائنہ یوے ای ابو زہبی اور تمام ممالک جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایسی قیادت آئی ہے جو قیادت دیانتدار ہے جو قیادت جرتمند ہے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جب عمران خان صاحب چھے بندوں کے ساتھ یا سات بندوں کے ساتھ ان کے ملک میں اترتے ہیں وہ تو عادی تھے چالیس پچاس ساٹھ سو کا پورا جلسہ آل شریف جو ہے وہ اپنے ٹبر میاں بیوی بچے سبیت بمہ اہل و ایال وہ جو شادی میں کارڈ آتے ہیں نا یہ جناب چودری فلان صاحب بمہ اہل و ایال یہ جناب میاں نواز شریف صاحب بمہ اہل و ایال سارا ٹبر دد پوترے بھی چچیر بھی ملیر بھی پھپیر بھی وہ آپ کے میاں منشاہ صاحب بھی جو ان کے انویسٹر تھے جن کے تیارے پہ انہوں نے کمپین چلائی تھی دوہزار تیرہ کی یہ سو سو بندہ لے کے جایا کرتے تھے ترکی والے حیران ہو گئے یار چھے بندوں کے ساتھ وزیراعظم آ رہا ہے پاکستان کا سعودی آرہ والے حیران ہے جی سات بندوں کے ساتھ وزیراعظم پاکستان آ رہا ہے یو اے والے حیران ہے جنب تین بندوں کے ساتھ وزیراعظم پاکستان آ رہا ہے انہیں احساس ہو گیا کہ اب جو قیادت آئی ہے وہ لٹ مار کرنے کے لیے نہیں آئی اب جو قیادت آئی ہے اپنے خاندان کو شالہ مار بار کی سیر کرانے کی طرح مختلف ممالک کی طرف لے جانے کے لیے نہیں آئی اب جو قیادت آئی ہے وہ ملیحہ لوڈی کو جو ہے وہ پیچھے بٹھا کے آگے اپنی جناب وہ جناب میسیس کو بٹھا کے وہ وائلیشن کرنے والے نہیں آئی وہ روز اور ریگولیشن کے مطابق پاکستان کے ایتھکس اور کوڈ آف ایتھکس اور پاکستان کی ڈگنیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے آئی ہے ان ساروں نے پھر پاکستان کے لیے دل کھول دیا ہزانے کھول دیئے امداد بھی ہے کرز بھی ہے تجارت بھی ہے اب یہ جو پاکستان کی اکانومی پروموٹ ہو رہی ہے ان سے حضم نہیں ہو رہی اور یہ چھوٹے قسم کے فیکٹنگ فگرز لاکر یہ لوگ کو بے وقوع بنانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا عمران خان صاحب کی قیادت پر کرے گا اور پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت پر ہر آنے والے دن میں جہاں وہ ترقی کرے گا جہان صاحب آج نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میاں نواز شریف سے ملنے نہیں دیا جا رہا اس میں بخاری باقی لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے ملنے سے آپ کے سامنے ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں حمزہ شباہ صاحب جاتے ہیں شباہ شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے اب عزبہ بخاری کی میری بہن ہے انتہائی قابل احترام ہے اس طرح کی پچھتر سو جا وہ نون لیگ کی جانا وہ کارکنان ہے اب وہ سارے کہیں جی سانوی ملن دے ہو جانا تو جناب یہ قومی مجرم ہے قومی مجرم کو جو ہے جس طرح قومی کھیل کی حفاظت کرنی پڑتی ہے قومی پھول کی قومی لباس کی اسی طرح قومی مجرم کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے تو قومی مجرم کو جو ہے وہ ہر کسی سے ملانے نہیں دیا جاتا کچھ پتہ نہیں جانا کونسا کوئی سکورٹی ایشو آجائے یا کوئی دوسرا پرابلم آجائے ہماری محیشت جو ہے وینٹی لیٹر پہ ہے اور گروت ریٹ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے تو کیا آپ کہیں گے دیکھیں سارے ساری دنیا جانتی ہے کہ ساڑھے چار مہینوں میں چھے ممالک فرنٹ فٹ پہ آئے ابو زہبی کا ولی اہد بارہ سال بعد پاکستان آئے بارہ سال بعد جو انہوں نے پھر تجارت کا امداد کا قرض کا جو پیکج لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا باقی تمام ممالک ان کے ہوش اڑے ہوئے میں نے سچی دوبارہ بات ریپلیکیٹ کر دیتا ہوں ان کی نول لیکی اور آل شریف کی غلط فہمی تھی کہ ترکی والے ان کے رشتدار ہیں چائنہ والے ان کے چچیر ہیں سعودی عرب والے تو ان کے گھر کی جناب جناب خاص بندے ہیں ہمارے علاوہ تو یہ کسی سے کوئی معاملہ نہیں کریں گے ہم نہیں ہوں گے تو جساں وہ بٹو صاحب کہتے تھے ہمالیا روئے گا نہ ہمالیا رویا نہ کچھ جناب شملہ پاڑی روئی اسی طریقے سے کوئی فرد بھی معاشرے سوسائٹی اور ریاست کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اہمیت رکھتا ہے ریاست اہمیت رکھتی ہے معاشرہ اہمیت رکھتے ہے ملک اہمیت رکھتے ہے آئین اہمیت رکھتے ہے اصول و زوابت تو جناب عمران خان صاحب نے جس ڈگنٹی کے ساتھ ان کے سامنے اپنا جیسٹر دیا شرافت تیانت مطانت اور کفائیت شواری تمام ممالک نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ اب جو ریجیم آئی ہے اب جو حکمران آئے ہیں یہ ہم سے خزانہ لے کے چار مہینوں کے اندر جناب جناب منی لارڈنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں نہیں لے کے جائیں گے یا اپنے ملک پر لگائیں گے جب وہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو حضم نہیں ہو چون صاحب یہ پتائیے کہ جو سیٹیفائیڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سیٹیفکیٹ دیا ہے چورو کرپشن کا نون لی کو وہی سپریم کورٹ وہی چیف جسٹس اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ نا اہل تریعہیڈ حکومت ہے وہ بھی تو آپ کو سٹیمیر دے میں بتا دیتا ہوں ایک ہوتا ہے ریٹن ایک ہوتا ہے زبانی کلامی ماں باپ ریٹن جناب آگ کرتے ہیں آگ کرتے ہیں نا ریٹن آگ ہونے کے بعد بچہ گیا خاندان سے بھی گیا وراست سے بھی گیا ایک ہوتا ہے زبانی کلامی ماں دن میں چوہتر سو گالیاں یہ جنب بچے کو جنب پھر سینے سے لگا لیتی ہے باپ بھی جنب برا بھلا کہتا ہے جنب پھر سینے سے لگا لیتا ہے یہ ریٹن ان کو جناب دیا گیا ہے آک نامہ شرافت کے میدان میں سے اخلاق کے میدان میں سے ریٹن کہ تم چور ہو ڈاکو ہو خائن ہو تو جناب ہمارے حوالے سے اور باقی بھی جو حکومتیں آتی ہیں کوئی ڈپارٹمنٹ آتی ہیں وہ سپریم کورٹ میں نے پہلے بھی کہا ایک باپ کا درجہ رکھتی ہے چیف جسٹس اور تمام ججز رسپیکٹیبل ہے وہ اگر کوئی کمیٹس دیتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے سر یہ بتائی گا کوڑک پہ جیل پہ باہر آپ کی تصویر کو آگل گا دی گئی ہے کوڑک پہ جیل پہ باہر یہ بچے کا سن لے یہ بہت جلدی میں سر کوڑک پہ جیل کے باہر آج آپ کی تصویر کو آگل گائی گی نون لکھ کے کارکران کے جانب سے نعرے باز بھی کی تو میں فخر سے کہوں گا وہ فیاد الحسن چوہان کی صورت میں آتے ہیں اور میرا ایک مجی میں کرپٹ اور بددیانت سیسیلین مافیا گارڈ فادر مافیا کے خلاف جتو جہد کرنا میں اپنا فخر محسوس کرتا ہوں فخر جنہوں نے چالیس سال اس ملک کو لوٹا جس کے خلاف میں نے تحریکیں چلائیں جس کے خلاف میں نے جیلیں کٹی جس کے خلاف میں نے جنب سینے پرزخموں کے پھول سجائے حوالاتیں چالیس دفعہ سے زائد کٹی اپنی پچھلی اٹھتیس سال کی سیاسی زندگی میں انہی سیسیلین مافیا کے خلاف ان کو بے نقاب کرنا ان کی چوری کو ڈکیتی کو کتن و غارتگری کو بے نقاب کرنا میرا فرض ہے پھر اپنے سپیسیفک انداز سے میں ان کا نقشہ کھنچتا ہوں یہ رات کو بیٹھ کے پھر سارے جانا آل شریف جانا اور ان کے حوالی پھر جو ہے وہ روتے ہیں اور دھوتے ہیں تو وہ تصویر جلائیں گے تو میرا فخر ہے کہ چول لٹے رہے اور نوصر باز جب میری تصویریں جلال رہے ہیں سر انشاءاللہ انشاءاللہ قومی دولت برامد ہوگی سب سے نواز شریف صاحب سے بھی زرداری صاحب سے بھی اس کے بعد ابھی باری آنی ہے ساروں کی مولانا فضل امان صاحب کی بھی اسوان یارولی صاحب کی بھی محمود خان اچھیک زیز صاحب کی بھی انہوں نے ساروں نے جو بما اہل و ایال لوٹ پار کی ہے اور ابھی بھی یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں منتیں کر رہے ہیں نہ ماننے چار مینے ہو گیا یہ نہیں مان رہے ہیں یہ منتیں کر رہے ہیں ہماری جان چھوڑو جو لینا ہے لو جو ہم سے معاملہ کرنا ہے کرو ہمیں لندن جانے دو لیکن اب سعودی عرب کے سرور پیلس میں لطف و سرور کی محفلیں نہیں ہوں گی اب یہاں پہ تھوڑی سی جنب چکی بھی پیسنی پڑے گی تھوڑا سا اپنی چکی میں جانا وہ جھاڑو بھی پھیرنا پڑے گا کیونکہ جو جھاڑو آپ نے پاکستان کے خزانے پہ پھیر رہا ہے چالیس سال ہلکا سا جھاڑو جو ہے وہ اپنے کمرے کا بھی پھیر لو جانا آپ کافی خوش ہوتے ہیں کہ جب مخالفین کی کیس نیب میں چلتے ہیں ان کو آپ کی قربت بھی کہنے کا آپ کو موقع ملتا ہے چھوڑا کہنے کیا دیں جب عمران خان کو نیب جو ہے وہ طلب جاتی ہے تو پھر آپ تو ہینے عدالت تو ہم نے سنی تھی اب تو ہینے وزیراعظم آپ نے ایجان کی ہے آخر عمران خان کی نیب کیوں نہیں طلب کر سکتا ہے دیکھو جی میں تو اپنا جواب دوں گا نیب ہر کسی کو بلا سکتی ہے سپریم کورٹ ہر کسی کو بلا سکتی ہے ہائی کورٹ ہر کسی کو بلا سکتی ہے عدالتیں ہر کسی کو بلا سکتے ہیں ہمیں یہ چیز نہیں کہنی چاہیے کہ ہمیں بلایا ہے تو ہماری توہین ہے ٹھیک ہے جی مجھ سے بھی جو ہے وہ نوٹس مانگا گیا جو ہے وہ پچھلے دنوں جب ہم نے ایونٹ کے حوالے سے جنا اعلان کیا لاہور ہائی کورٹ نے کوئی بچھلا نہیں کورٹس کا رائٹ ہے جس مرضی کو بلایا ہے لیکن عمران خان صاحب کی ساڑھے تین گھنٹے یا چار گھنٹے کی ٹریولنگ ہیلی کاپٹر کی ساڑھے تین گھنٹے یا چار گھنٹے جو اس کے پرائیوٹ چارجز ہیں پرائیوٹ چارجز میں اندازے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ آئی ٹھنک سو کے جانا وہ پندرہ سے بیس لاک سے زیادہ کے نہیں ہیں کہ جو ان کا ایک پراغٹیو بھی تھا رائٹ بھی تھا اس کا مقابلہ اگر نواز شریف صاحب کے کھربو ڈالر کی لٹ مار لٹ مار اور آصف علی زرداری صاحب کے کھربو ڈالر کی ڈکیتیوں کے ساتھ لگائیں تو پھر ایک مہاورہ بڑا فٹ آتا ہے کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی بڑا فرق ہے چانس صاحب ہیلت سیکٹر ریفارمز کے حوالے سے الیکشن میں آپ کا بڑا نارہ تھا تین مختلف واقعہ تھا ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے کہا ہیلت سیکٹر کے خلاف پرائم منسٹر نے پنڈی میں وزٹ کیا انہوں نے اپنا ڈسپلائیر شو کیا وزیرعالہ گئی شیخ اپورا میں انہوں نے وہاں پہ کچھ سسپینشن بھی کی تو یہ ریف کب تک پپلک کو ملے گا ہیلت سیکٹر میں خاص پر دیکھیں ہیلت سیکٹر میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم نے اپنی کلچر منسٹری کے اندر چھ ہزار فنکاروں کی فیملیز کو پوری فیملیز کو میاں بیوی بچے چار لاکھ کی مالیت کا ہیلت انشورنس کارڈ اوکے ہو گیا ہے فائنل ہو گیا ہے امپلیمنٹیشن موڈ سے گزر رہا ہے مہینے بعد یا ڈیٹھ مہینے بعد ان کو کارڈ بلنا شروع ہو جائیں گے دوسرا جو سب سے بڑا ہے آپ کا انصاف ہیلت کارڈ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بڑی میند کی ہے پچھلے چار ساڑھے چار مہینوں میں اور وہ دس ازلا جو ہمارے کے پی کے کے جو ہیلت انشورنس کارڈ کو اور انصاف ہیلت کارڈ کو دیکھ کے جو ہے نا وہ انہوں نے نام نے ہاتھ خادمے اللہ صاحب نے جا دیکھا دیکھی شروع کیا تھا وہ ہیپ ہیزر تھا اور صرف دس ازلا میں تھا ہم نے اس فائننشل یئر میں سترہ ازلا کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی ہے اور وہ بھی تین لاکھ اسی ہزار مالیت کی یہ دیتے تھے کہ وہ تین لاکھ بیس ہزار کی پھر دو چیزیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اور پھر صدار عثمان فزدار صاحب کی قیادت میں دو چیزیں جو ایڈ ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھی ایک آپ کی ایکسیڈنٹل ہیڈ انجری ہے جو پہلے پشلی حکومت کے اس میں نہیں تھی انشورنس کارڈ میں دوسرا تجہیز و تکفین تجہیز و تکفین بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے میڈل کلاس پور کلاس کے لیے وہ اس میں شامل کیے کہ اس کے جتنے خرچے ہوں گے اور تیسرا اس کے اندر جو ایک فیچر ایڈ کیا ہے جو پہلے نہیں تھا کہ اگر آپ کا وہ تین لاکھ اسی ہزار کی اماؤنٹ ایک سال سے پہلے ہی سال پرولہ سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے یہ تین فیچر ہم لے کر آئے ہیں اور سترہ ازلاع کے اندر یہ ہو رہا ہے اور اگلے فینانشیل یئر کے اندر چھتیس کے چھتیس ازلاع کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ہیلتھ انشورنس گارڈ آ جائے گا تو یہ کام ہو رہا ہے باقی چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہے ہیں بہت شکریہ